موسیقی ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اویکنگوز میں آپ کا سربال ہے آپ کا مزمان سید اکمل پیرا مرادی آئیں سب سے پہلے سرقے پر نظر کرتے ہیں ایشیا میتیل کی قیمتوں میں شدید گراوٹ سعودی عرب کی کنگ کی تصویریں بغاوت کی سازش ختم کرنے کے بعد جاری کی ہیں اللہباد ہائی کوٹ نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے لگائے گئے پوسٹر کو ہٹانے کے احکامات جاری کیے کرونا ویرس ہندوستان میں متاثرین کے تعداد میں اضافہ دہلی میں سات سو کیس درج دو ہزار چار سو گرفتار ننی بچی نے ودیر عظم کے اعزاز کو ٹھکرا دیا دہلی فسادات کے خلاف انڈونیشیا کے سخت گیر کارکنوں نے ہندوستانی سفارت خانہ اور قونسل خانے پر احتجاج کیا عرص شریف بارگاہ حضرت قاجہ سید شاہ غوث سرمت خادری رحمت اللہ علی قرپا دو سو پچیس ماہ عرص شریف بارگاہ حضرت بسم اللہ شاہ خادری رحمت اللہ علی آئیم خبر تفصیل کے ساتھ ایشیا میں تیل کی قیمتوں میں شدید گراوٹ دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والے ملک سعودی عرب نے ہفتے کے اختتام پر اس وقت اپنے تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جب جمعہ کو وہ روس کو اس بات پر رضا مند کرنے پر ناکام ہو گیا کہ ماس کو اپنے تیل کی پیداوار میں تیزی سے کمی لائے تیل بنانے والے ممالک کے گروہ اپیک اور اس کے اتحادی روس نے اس سے قبل تیل کی پیداوار پر لگام ڈالنے کے لئے ساتھ مل کر کام کیا تھا توانائی کی تغیور پذیر مارکٹ میں سو مورکو برنٹ آئل کی فیوچرز کی حد گر کر 35.84 امریکی ڈالر فی بیرل ہو گئی ایک طرح سے دیکھا جائے تو جمعہ سے لے کر اب تک تیل کی قیمتوں میں 30 فیصد کی کمی آ چکی ہے جمعہ کو سعودی عرب کی قیادت میں چودہ ممالک کی تنظیم اپیک نے روس اور غیر اپیک اراکین سے بات چیت کی انہوں نے کرونا ویرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تیل کی مانگ میں آنے والی کمی سے نمٹنے کے لئے ملاقات کی تھی سعودی عرب کی کنگ کی تصویریں بغاوت کی سازش ختم کرنے کے بعد جاری کی ہیں شاہی گارڈز نے جمعہ کے روز تین شہزادوں کو تحویل میں لے لیا جس میں کنگ سلمان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی بھی شامل ہے سعودی عرب نے کنگ سلمان کے شاہی عمور کی انجام دہی کرتے ہوئے اتوار کے روز مبینہ طور پر بغاوت انجام دینے والے ان کے بھتیجے اور بھائیوں پر مشتمل تین شہزادوں کی گرفتاریوں کے بعد جاری کی ہے شاہی گارڈز نے جمعہ کے روز تین شہزادوں کو تحویل میں لے لیا جس میں کنگ سلمان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی بھی شامل ہے مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں سعودی کی سرکاری پریس ایجنسی نے کنگ سلمان کی تصویریں شائع کی جس میں وہ یوکرین اور ایروگوہ کے نئے مقرر کردہ سعودی سفیروں کو حلف دلا رہے ہیں اس سے قبل جمعیرات کے روز کنگ سلمان کو ریاض میں برطانوی خارجی سیکریٹری ڈونامک ریپ سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا الہاباد ہائی کوٹ نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے لگائے گئے پوسٹر کو ہٹانے کے احکامات جاری کیے الہاباد ہائی کوٹ کا ماننا ہے مذکورہ اتر پردیش حکومت کی جانب سے مخالف سی ڈبل اے احتجاجوں کے پوسٹر نصب کرنے کی کاروائی پر رازداری کی خلاف ورزی کی ہے الہاباد چیف جسٹس گووند ماتھور اور جسٹس رمیش سنہا کی بینج کی جانب سے زخیرہ اندوزی کا خود بخود خیال کے بعد اے بات سامنے آئی مذکورہ عدالت نے کہا کہ حکومت کی یہ کاروائی انتہائی غیر منصفانہ ہے اور ایک متعلق افراد کی ذاتی آزادی مکمل تجاوزات ہے پیر کی روز الہاباد ہائی کوٹ کی جانب سے لکنوں میں مخالف سی ڈبل اے میں مبینہ طور پر فسادات برپا کرنے والوں کے لگائے گئے پوسٹر کے زمن میں تر پردیش حکومت کی کاروائی کے معاملے میں فیصلہ سنائے گا کرونا ویرس ہندوستان میں متاثرین کے تعداد میں اضافہ ہندوستان میں محلق ویرس میں روز با روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے مرکدی وزیر سہت نے دعویٰ کیا کہ تحال ملک میں کرونا ویرس کے بیالیس کیس سامنے آئے ہیں ان میں کیرل زیادہ متاثر ہے دہلی اتر پردیش اور جمعہ و کاشمیر میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں لیکن تحال کسی کی موت کی خبر سامنے نہیں آئی ہے مرکدی وزیر سہت نے بتایا کہ کیرل میں ایک تین سالہ بچے کو اس ویرس کے اثرات پائے گئے ہیں تحال کیرل میں چھے افراد کے متاثر ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں حکومت عوام میں شعور بیداری کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے فون کالس میں بھی شعور بیداری مہین چلائی جا رہی ہے یعنی اگر آپ کسی کو کال کریں گے تو فون کی رنگ سنائی کے بجائے حکومت کی جانب سے مفید مشورے دیے جا رہے ہیں دہلی میں سات سو کیس درج دو ہدار چار سو گرفتار دہلی پولیس نے تمام مشرقی دہلی میں حالیہ فرقہ وارانہ فسادات کے سلسلے میں اب تک زائد از سات سو کیس درج ریشٹر کیے ہیں اور تقریباً دو ہدار چار سو افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس نے کہا کہ جملہ دو ہزار تین سو ستاسی افراد گرفتار کر لئے گئے ہیں جبکہ ان میں سے انچاس کے خلاف آرمیکس ایٹ کے تحت کیس درج گیا گیا ہے شمال مشرقی دہلی کے فساد زدہ علاقوں میں امن کمیڈیاں تشکیل دی گئی ہیں اور دو سو تیراسی اجلاس بھی منعقد کیے گئے ہیں ننی بچی نے ودیر عظم کے اعزاز کو ٹھکرا دیا تحفظ ماحولیات کی کارکن آٹھ سالہ لیسی پریہ کنگو جان نے ودیر عظم نرند موڑی کی پیش کش اور اعجاز کو ٹھکرا دیا اس نے کہا اگر آپ میری آواز نہیں سنتے تو آپ میرے نام پر جشم بھی مت منائیں حکومت کی جانب سے یوم خواتین کے موقع پر ماحولیات تحفظ محین کے لیے اس بچی کو مدعو کیا گیا تھا ٹویٹر پر اس نے ودیر عظم نرند موڑی سے مقاطع کر کے لکھا کہ مجھے حوصلہ من خواتین کے درمیان منتخب کرنے کے لیے میں آپ کی ممنوع و مشکور ہوں لیکن آپ کا اعزاز قبول کرنے سے انکار کرتی ہوں جب آپ میری آواز ہی نہیں سنتے ہیں تو میرے نام پر جشم منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دہلی فسادات کے خلاف انڈونیشیا کے سخت گیر کارکنوں نے ہندوستانی سفارت خانہ اور کونسل خانے پر احتجاج کیا بعد نماز جمعہ قریب دو ہزار کے حجوم نے آئی ایس آئی ایس کا سفارت خانے کے سامنے پرچم لہر آیا اور دھمکی دی کہ انڈونیشیا کے بڑے ہندوستانی نزد کاروباریوں کے خلاف احتجاج کیا جائے گا اختگیر کارکنان اور شدت پسند گروب جس میں آئی ایس آئی ایس کے حامی اناثر بھی شامل ہیں انڈونیشیا میں جکار تھا کہ ہندوستانی سفارت خانہ اور میڈان کے کونسل خانے کے سامنے دہلی کے حالیہ فرقہ وارانہ فسادات جس میں پچاس لوگوں کی جانے گئی ہیں ان کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے عروس شریف بارگاہ حضرت قاجہ سید شاہ غوث سرمت قادری رحمت اللہ علی قڑپا فرزندان سجاد نشین حضرت سید شاہ بختیار الدین قادری صاحب و سید سردار قادری اور فرزند متولی پی شفیخ خان صاحب اور ٹیپو صاحب کے زیر نگرانی سندل و عرص کا قیام بتاریخ دس مارچ دو ہزار بیس و گیارہ مارچ دو ہزار بیس فوراً بعد نماز مغرب عمل میں آنے والا ہے جس میں آپ تمام سے شرکت لانے فیوز و برکات حاصل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے دو سو پچیسوہ عرص شریف بارگاہ حضرت بسم اللہ شاہ خادری رحمت اللہ علی آج بتاریخ نو مارچ دو ہزار بیس بروز پیر سندل شریف سجادہ نشین سید شاہ مغدوم پیر قادری صاحب کے زیر نگرانی میں ہوا جس میں فیوز و برکات حاصل کرنے والوں کی کسرت دیکھی گئی اور کل بروز منگل عرص شریف مقرر ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں کل بھی ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ اب اجازت دیجئے اب ایک انگیوز ٹیم کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی